السلام علیکم محمد اللہ علیہ وسلم تمام تاریخیں اللہ کے لئے اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی آج سے لوگوں کو پائدہ کیا اور جاری رکھا ہے خائم رکھا ہے جو لوگوں کی حمدردی میں زندگی گزار ہوئے لوگوں کی خدمت میں زندگی گزار ہوئے ان کا مفصد دنیا نہیں ان کا مفصد خدمت کرنا اور اللہ کو راجی کرنا کہ اللہ کا احسان ہے اور خاص کر جو ہے جامعہ مسجد بارلین جامعہ مسجد کی کمیٹی کا شکریہ ہے جنہوں نے اس کا آغاز کیا اور ساتھ دیا اور آ کر بات کر کے جو ہے یہ سکین کو چلایا اور دوسرا جو ہے امی جی کالیج کے تمام ڈاکٹرز کا بھی شکریہ ہے کہ انہوں نے آ کر خدمت کی اور ہمارے حمد شریف صاحب کا شکریہ اور اللہ تعالیٰ تمام کی عمر میں برکت عطا فرمائے تمام کا جذبہ کیا ہے مخلوق کی خدمت کرنا ہے اور خاص کر جو ہے یہاں ضرورت مننا زیادہ ہیں اور یہاں کی حالات بھی ایسے ہی کہ بہت ضرورت ہے ایسے علاقے میں علاقوں کیام برکت ہوئیں ان کا کتنا شکریہ آدھا کرے تو بھی ہمیں کم ہے کہ آدمی جو ہے ڈاکٹرز کے پاس جانا مشکل ہے ایسے علاقہ میں ہونا بہت ضروری ہے اور آپریشن کی ضرورت بڑی ہے تو پھر آپریشن کا بھی انتظام ہو رہا ہے یہاں سے تو بہت بڑی خدمت ہے یہ مخلوق کی خدمت کرنا اتنا عطام نہیں ہے آدمی کے بعد آج وقت نہیں ہے جس کے باوجود ہے اپنا وقت دے رہے ہیں مال دے رہے ہیں جان دے رہی ہیں فربانی دے رہی ہیں اور فارم کے حمدر دے تمام کے حمدر دے چاری انسانیت کے حمدر دے لوگ اسے تحیل کر رہے ہیں جو رات دن جو فکر کر رہی ہیں کہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کیسا ہونا اور کونچے طبقے کا ویدو بھی ہو لیکن ان کے ضرورت پوری کیسا ہونا یہ فکر کر رہی ہیں تو ہم جو ہے ہماری مسجد ابوبکر کے ذمہ داروں کو بھی ایک موقع ملیا ان کا ساتھ دینے کا خدمت کرنے کا اور مدرسہ حبیبان اسوان چارٹیبل ٹرسٹ ان کو بھی موقع ملیا خدمت کا ساتھ دینے کا تو جو ہے مردوں کو مسجد ابوبکر میں انتظام کر رہے تھے عورتوں کو حصت ہے مدرسہ حبیبان اسوان میں انتظام کر رہے تھے لیڈیز ڈاکٹر کے واسطے بھی ہوا تو ہم جو ہے مسجد حضرت بابوبکر کے ذمہ داروں کے طرف سے اور مدرسہ حبیبان اسوان چارٹیبل ٹرسٹ کے طرف سے تمام جمعہ داروں کے طرف سے جو ہے ان تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتے کہ آ کر جو یہاں خدمت کا موقع ہمیں بھی دیا اور آ کر یہ بہت دل کھول کر خدمت کریں اور تمام اسٹاپ کا جو ہے شکریہ آدھا کرتے اسلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج برد جمعہ رات بطاری سات نومبر دو ہزار چوبیس جامعہ مسجد بارلین کی منتظر مہتمیٹی کی طرف سے رحمت نگر ابو بکر مسجد میں یمی جے میڈیکل کالیج کے ڈاکٹروں کے طرف سے ایک ہیلتھ قیام رکھا گیا ہے اس کی زیرے نگرانی جامعہ مسجد بارلین کی کمیٹی اور یہاں کے رحمت نگر کے نو جوان نو بیس میں سرکت فرمائے ہی سب ہی حضرات نے یہاں کا بہت سے فائدہ اٹھایا ہے یہاں پر آنکھوں کا اور ہارٹ کا ایسی جی کا بی پی کا اور شگر کا سب ہی انتظام کیا گیا ہے جو بھی میڈیسن ہیں انتظام ایک میڈی کے طرف سے میڈیسن مفت دیا گیا ہے یہاں پر ہر ماہر ڈاکٹروں یمی جیسے آئے ہوئے ہیں اور جتنے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں جامعہ مسجد بارلین میں بھی ایک مہنا پہلے ہلتھ کیام رکھا گیا ہے سب ہی کے مشورے سے جامعہ مسجد بارلین سے پولار کے ہر محلے میں ایک ایک ہلتھ کیام رکھا جائے کر کے بول کے پولار شہر کے بہت سارے حضرات نے ہمارے کو مشورہ دیا تھا اس لئے ہم یہ خدم اٹھائے ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جہاں بھی ضرورت بڑے جامعہ مسجد بارلین سے ہلتھ کیام پرکھا جائے گا اور ہمارا یہ ہر سال میں جامعہ مسجد بارلین میں بھی ہر دو مہنے تین مہنے میں بھی ایک بار رکھنے کا ارادہ ہے اور جتنے بھی محلے ہی وہاں جہیں بھی ضرورت پڑے تو وہاں کے دمیدارہ ہمارے سے راکتہ کرے تو انشاءاللہ ہم ہلتھ کامپ رکھنے کے لئے تیار ہیں یہ ہمارا مفات کا فیصلہ نہیں ہے مفات کے لئے ہم نہیں کر رہے ہیں عوام کی خدمت کے لئے کر رہے ہیں کسی کے دکھاوے کے لئے نہیں کر رہی یہاں سیاسی پیسہ کسی کا نہیں لگتا جو بھی لگتا یہاں مسجد کا بھی پیسہ نہیں لگتا اس میں جو بھی پیسہ لگتا مسجد کے ذمہ داران کا اور یہاں جو خدمت کرتی وہ یہاں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ یہاں کے محلے والوں کے طرف سے کیا جاتا ہے اور جتنی بات ہم کہی ہیں اس کا اللہ کا شکر رضا کرتے ہیں یہاں منتظم کمیٹی جو رحمت نگر کی ہمارے لئے تعاون کیا ہے ہمارے کامل صاحب اور جتنے بھی ہمارے مسجد کے ذمہ دار صاحب ہیں ان سب کا ہم شکر گز رہیں وہ